الحمدللہ بلالعالمین والصلاة والسلام على سید دنبیاء والمسجدین وعلا علی واسقر ویدنین اما والا قوت باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسمو بحمدللہ جمعیم ولا تفرخو صدق اللہ العظیم محزت حاضرین مرد و خواتین اور نوجوان اور تمام حاضری محمد مسلمہ کے افراد آپ حضرات نے ایڈوکیٹ عبد الرحمن صاحب کے ذریعے سے اور مفتی حارم صاحب نے جو کہا وہ اور ہماری محترمہ بہن نے جو کہا وہ اور مہین میاں نے جو کہا وہ ان چیزوں پر آپ حضرات غور کریں یہ یاد رکھیں کہ قومیں جذبات سے ناروں سے نہیں صدرتی قومیں سنجیدگی سے ایرم سے محنت سے جد و جہد سے صدرتی ہیں آپ ناروں کی وجہ سے خوش مت ہو جائیے ناروں کی وجہ سے ہم پیچھے چلے گئے جذبات کے بجائے سنجیدگی اخلاق کردار اور تعلیم و تجارت میں محنت یہ اصل شہر ہے امت مسلمہ کے نوجوان اس وقت قصیر قعداد میں ہیں ایڈوکیٹڈ غیر ایڈوکیٹڈ سبی لوگ یہاں ہیں اور امیر اور غریب سبی ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ حضرات جو اجتماعی طور چاہیے یہاں جو جمع ہوئے بس یہ آپ کا جمع ہونا اللہ کی مدد کو دنیا میں اتارے گا کوئی نیکی ہماری کام نہیں کرتی ہمارا کوئی حج اور ہمارے کوئی عمرے نمازیں یہ اللہ کی مدد نہیں آتی اللہ کی مدد آپ لوگوں کے اجتماع ہونے میں آسمان سے مدد آتی ہے یہ چودہ سو برف سے دیکھا جا رہا ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج ایک انوان پر امت مسلمہ جمع ہوئی اور اسی طریقے سے تمام دنیا کے اندر امت مسلمہ ایک ہو رہی ہے اگرچہ کہ جو اقتدار پر جو بٹھے ہیں جو اقتدار پر اپنی کرسیوں پر چھو سنبھالے ہوئے ہیں وہ اگرچہ کہ اسرائیل اور امریکہ کی تائید کر رہے ہیں لیکن عام امت مسلمہ جس طریقے سے آپ حضرات ایک ہوئے ہیں ایسی سب کے خیالات تقریباً ایک ہو رہے ہیں ہمیں اس وقت امت کے نوجوانوں کو سمجھداروں کو یہ بات غور کرنا پڑے گا یاد رکھنا قوم جذبات سے ناروں سے ترقی نہیں کرے گی سنجیدگی سے اخلاق سے تعلیم سے اور محنت کرنے سے ایک جا ہونے سے امت مسلمہ ترقی کیا کرتا ہے آزان لیانی دور ہو رہی آزان یہ ایرے کے اندر کوئی مسجد کی آزان نہیں ہو رہی اور جس طریقے سے آپ آزان کا احترام کرتے ہیں کسی کی بات کو سنو اور سمجھنے کے لیے بھی اس کا احترام کرو سنو سمجھو جذبات اپنے ختم ایک جگہ رکھنا سنجیدگی محبت اخلاق تعلیم اور سربیت میں محنت اور راتوں میں رات بھر پھرنا یہ ہم بند کر دیں ہم دنیا کی خوموں کو دیکھ رہے آپ دنیا کی خوموں کو دیکھو رات میں نو بجے کے بعد کوئی نظر نہیں آتا ہم کیوں بھی راوجے رات بھر پھر پھر رہیں گے تعلیم میں ہمارے نوجون آگیا ہیں یہ محنت کریں یہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ حضرات ایک ہو گئے اور ایک جگہ جمع ہو گئے یہ اللہ کی مدد کو آسمان سے اتارے گا دنیا میں یہی آپ کی سب سے بڑی نیکی ہے ایک ہونا اگر ایک نہیں ہوں گے اور ساری دنیا سجدے میں گرے گی تو اللہ کی مدد آسمان سے نہیں آئے گی اللہ کی مدد اسی بات پر آتی ہے میرے عزیز بسو یہ جہبات سے کام نہیں چلتا ایک دوسری بات میں ایک اور آز کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں ایک بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کے خوموں میں جتنی دنیا کے اندر خومیں رہتی ہیں اس میں یہود خوم سب سے بدترین خوم ہے یہ یہود مسلمان نہیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اسلام نہ ہو ان کو مسجد اقصا سے کیا تعلق ہے یہود خوم یہ دنیا کی بدترین شریر خوم ہے دس ہزار نبیوں سے انہوں نے شرارت کیا ہے دس ہزار نبیوں کو ختل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سور میں اور بندر میں تبدیل کیا ایک مرتبہ سور اور بندر جو جانور ہیں یہ یہودی خوم ہے جو سوروں میں تبدیل کر دی گئی جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے یہ یہود خوم ان سور اور بندر کی شکل ہے یہ کبھی بھی دنیا میں کوئی نیک کام نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ ختل و غارتگری شرارت انبیاء کو سکانا اور انبیاء کو نقصان پہنچانا یہ ان کا طریقہ رہا ہے اس وجہ سے یہود خوم پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا آج عیسائی خوم یہودیوں پر بھروسہ کر رہی لیکن وہ خود عیسائی خوم کو تباہ کرنے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں آج امریکہ کے اوپر پھورا خفضہ یہودیوں کا ہے یہ صحیح قوم بہترین خوم ہے اسی وجہ سے جو آخر میں دجال آئے گا وہ بھی یہودی خوم سے ہوگا اور حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ یہودی جہاں بھی چھپیں گے مہاں سے آواز آئے گی کہ یہاں یہودی ہے اس کو ختل کر دیا جائے گا درخت کے پیڑ کے پیچھے چھپیں گے درخت سے آواز آئے گی یہاں یہودی ہے اس کو ختل کر دیا جائے گا پتھر کے پیچھے چھپ جائیں گے پتھر سے آواز آئے گی یہاں یہودی ہے اس کو ختل کر دے جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشنگوئی کی ہے یہ بہترین قوم زندگی دنیا میں ہزاروں سے تین ہزار برس سے دنیا کے اندر ان کی شرارت چالو ہے اب یہ ان کی شرارت چلے گی نہیں آپ لوگوں کا اجتماع ہونا جمع ہونا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبارک و سالہ آسمان سے مدد نازل کرے گا اور فلسطینیوں کی مدد ہوگی ہمیں افسوس صرف عربوں پر ہے عربوں پر عربوں کو اللہ نے دولت دی سونا دیا پانی دیا ایک زمانہ تھا کہ مہتانِ بدر میں تین سو تیرہ عرب تھے تین سو تیرہ انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا آج چالیس کروڑ عرب ہیں عرب کتنے ہیں چالیس کروڑ اور فلسطین یہ عربوں کا علاقہ ہے فلسطین شام عراق یہ سب عرب ہیں چالیس کروڑ عرب ہیں دنیا کے اندر لیکن اس امریکہ کے غلام بن کے بیٹھے ہیں اور یہی تین سو تیرہ عرب نوجوان تھے انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا آج عرب قوم جو دنیا کے اندر اتنی دولت مند ان کو ان پر وہی بیماری پھیلی بھی ہے جو ہمارے مفتی محارم صاحب نے بتایا کہ ان کے اوپر وہن پھیل رہا ہوا ہے اور وہ بزدر قوم مل ہوئی ہے بہرحال ہمیں کسی قوم پر بھروس آنے ہیں عام امت مسلمہ ایک ہو رہی ہے یہ سب سب کچھی کی بات ہے چاہے وہاں کے اقتدار کے پر لہنے والے لوگ چاہے وہ تائید کرے نہ کرے ہر ملک پر جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں کورسیاں اسی چیز ہیں کہ انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے آج سختاون ملکوں کے اقتدار پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ غلط راستوں پر جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے لیکن امت مسلمہ ایک ہو رہی ہے یہ امت مسلمہ کا ایک ہونا یہ اللہ سے آسمان سے کامیابی مدد ناظر ہونے کی علامت ہے سب سے بڑی نے کی یہی ہے میری عزیز دوستو سارے مسلمان اگر سجدہ کریں گے آسمان سے مدد نہیں آتی صرف ایک ہونا یہ آسمان سے مدد ناظر کرتی ہے ہماری یہ گزارش ہے آپ حضرات آپس میں ایک ہوتے چلے جائیں خاندہ اندر خاندہ سارے مسلکیں سارے محلے کے لوگ سارے امت مسلمہ ایک ہونے کی طرف مرنے کی کوشش کریں بس اس نے اتنی سی گزارش آپ حضرات سے کرنے کیلئے میں آیا سمجھے تحسلدار صاحب آگئے ہیں تحسلدار صاحب آئے ہیں میں مرنم آپ کے ہاتھ سے دینا ہے ابھی آگئے ہیں پیچھے بیٹھے ہیں اس کے بعد دعا کر لیں آپ اعلان کیجئے یہ ہے جب بیٹھ لے لیتے بھائی اللہ یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کریکٹر صاحب کی نمائن دے تحسلدار صاحب تشریف لائے ہیں آپ حضرات ان کو دیکھ رہے ہیں ان کو ہمارے ذمہ دار لوگ میمورنم پیش کریں گے اور اپنی جذبات کا اظہار صدر جمہوریہ کے ذریعے ہیں یہاں سے صدر جمہوریہ تک پہنچائیں گے آپ کے جذبات آپ کے حساسات تحسلدار صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے ذمہ دار لوگ ان کو میمورنم پیش کریں گے اور آپ کے جذبات آپ کے خیالات آپ کے نگریات کو صدر جمہوریہ تک پہنچایا جائے گا اور انشاءاللہ اس سے امت مسلمہ میں اور ملک میں ملک میں بھی خیر آئے گا یہ بات سمجھ بھارش کرتے ہیں